اس وقت تقریباً ستر آزار کے قریب کارڈ نادرہ نے بلوک کیا ہے ان کی انویسٹیگیشن کو ایکسپیڈائٹ کیا جائے گا اور جس طریقے سے جو شبہات ہیں جو شکوک ہیں وہ ہم یقینی کریں گے کہ وہ ختم ہو تو ان کا فیصلہ آئیدر ہوئے آئے گا تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ کیا ان کے کیسز ڈسپوز آپ ہونے جا رہے ہیں ان کو انکار ہے یا اقرار ہے تمام ادارے انٹر ایجنسی کوپریشن ہے تمام لائی انفورسمنٹ کی ادارے یہ ریاست پاکستان کے چاہے وہ فیڈل گارمنٹ کے ہیں یا پرہنشل گارمنٹ کے ہیں وہ اس مہم میں عصہ لے رہے ہیں باقی یہ کہ پیٹیشن پر میں کوئی کمنٹ نہیں کرنا چاہتا جان صاحب میں نے دو سوال چمن میں ان کا مطالبہ یہ نہیں ہے ان کا مطالبہ یہ ہے کہ پاسپورٹ ہم انٹری پوائنٹ پر ہم پاسپورٹ کوئی دکھانی کے لئے تیار نہیں ہے اگر پاکستان کے شہری پاسپورٹ سکین نہیں کرائیں گے وہ انٹرنیشنل بارڈر کراسٹ نہیں کر سکتے یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں آئی ڈی کارٹ پر جو پرانہ دیجی میں اسی طرح رکھا جائے اب یہ نہیں ہو سکتا اس کے بعد جو لوگ وہاں سے آ رہے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ بزنس ہمارا ہے وہاں پر ایک بزار ہے جو ٹیکسی پوائنٹ کے نزدیک ہے وہاں سے دن کو تقریباً پندرہ سے بیس ہزار لوگ آتے جاتے ہیں تو اس میں افغان نیشنلز بھی ہیں ہم کسی بھی افغان کو بغیر پاسپورٹ کے اکم کے بعد اس کو اجازت نہیں دیں گے اتنی گروپ سے ان کا تعلق ہے جس میں بندریشی کمیونٹی سے اگر آپ کا تعلق ہے انڈینز ہیں اس میں اس میں نائجیرینز ہیں بوزنین ہرزگوینا کے لوگ ہیں لیکن میجارٹی یعنی اسی فیصد اس میں افغان نیشنلز ہیں آپ کو بول دیا کہ اس کے بعد کریک ڈان ہوگا اس کو آپ جو بھی اس کی تشریف کرنا چاہتے ہو جو بات ہے کتنے لوگ جا رہے ہیں ابھی تک تقریباً سولہ آزار تک لوگ جا چکے ہیں آج کی ڈیٹا میں بارڈر منیجمنٹ سسٹم کو پہلایا جا رہا ہے چمن کے علاوہ تین مزید کروسنگ پوائنٹس کھول دیے جائیں گے جس میں کمردین کاریز قلعہ سیفلہ میں برابچہ اور نور وحاب چاہی میں کراسنگ پوائنٹس کھولے جا رہے ہیں خیبر پختنخواہ کے غیر قانونی تارکین وطن کو بلوچستان سے نہیں بلکہ پی بی کے کے کراسنگ پوائنٹس سے بیجے جائیں گے سندھ اور پنجاب سے آنے والے غیر قانونی تارکین وطن کو N65 جا فراباد چمن کے راستے بیجے جائیں گے پنجاب اور سندھ سے آنے والے بسوں کو چمن اور دیگر کراسنگ پوائنٹس تک قانون نافذ کرنے والے اداروں کے تحافظ میں پہنچائے جائیں گے اس کے علاوہ دن بھی مختص کیے گئے ہیں پنجاب سے آنے والے والوں کے لیے ہفتہ مقرر کیا گیا ہے اور سندھ سے آنے والے غیر قانونی تارکین کے لیے پیر، بدھ اور جمعہ کا دن مقرر کیے گئے ہیں تمام ڈیٹا کو اپ ڈیٹ رکھا جائے گا شکریہ پاکستان کا فیصلہ ہے ون ڈاکومنٹ ریجیم نے آنا ہے چمن کو یا اس کے بدلے سپین بولدک ان کا ڈیوانڈ ہے کہ یہاں پہ اس کو استثناء دی جائے اس کے بعد اگر یہاں پہ استثناء ان کو ملے گا پھر وزیرستان کو بھی چاہیے پھر چترال کو بھی استثناء چاہیے پھر مومن کو بھی ایجنسی کو بھی استثناء چاہیے تو یہ کہاں پہ رکے گا یہ فیصلہ دیاست پاکستان کا ہے جس کو مانوان ایمپلیمنٹ کیا جائے گا ریگارڈلیس پہلی بات یہ کہ ہم ایک بنانا ریاست کے طور پہ جانے جائیں گے اگر دن میں پچاس ہزار لوگ ہمارے بارڈرز انٹرنیشنل بارڈرز کو کراس کرتے ہیں اور بغیر ویزے کے اور بغیر پاسپورٹ کے کیا اس ریجیم کو ہم کنٹینیو رکھ سکتے ہیں کوئی بھی ڈیمانڈ کوئی بھی سیاسی پولٹیکنگ پاپولسٹ سیاسی سٹانس اس فیصلے کے درمیان آئید نہیں ہو سکتا سیاسی پارٹیوں کا حق ہے کہ وہ سیاست کریں ایشیوز پہ لیکن یہ قومی مفاد ہے اور ہم ان سے اپیل کرتے ہیں کہ یہ ریاست پاکستان کے قومی مفاد کے لیے یہ فیصلہ اٹھائے گیا ہے اس میں کوئی بھی رکاوٹ برداشت نہیں کی جائے گی